اب تک ہم جس چیز پر بھی کام کیا ہے چاہے میں نے آپ کو پتایا ہو یا نہ بتایا ہو وہ کارٹیسین یا کارٹیسین کوارڈینیٹس میں تھی اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اب پولر کوارڈینیٹس پر بھی بات کروں لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں کہ کارٹیسین کوارڈینیٹس کیا ہوتے ہیں اور اگر آپ نے نہیں دیکھیں تو آپ کارٹیسین کوارڈینیٹس والی ویڈیوز دیکھ لیں یہ ہمارا x-axis اور یہ ہمارا y-axis اور کارڈیسین کوارڈنیٹس پر جب ہم کسی بھی چیز کو جب ویسے تو یہ 2 ڈائمینشن سے زیادہ پر بھی اپلائی کیا جائے سکتا ہے لیکن اگر ہم پلینر جیومیٹری یعنی کہ 2 ڈائمینشن کی بات کریں 2 ڈائمینشن کی بات کریں تو اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جب بتانا پڑتا ہے کسی بھی پوائنٹ کے لیے کہ آپ کتنے اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے آپ کو کتنا left فرض کر لیجئے چلنا پڑے گا یا یہ کہ x-axis پر کتنا move کرنا پڑے گا اور y-axis پر کتنا move کرنا پڑے گا تو میں یہ کہہ تم فرض کر لیجئے یہ پوائنٹ ہے اس تک پہنچنے کے لیے پہلے آپ 3 units یا 3 قدم right کی طرف جائیں گے اور 4 قدم یا 4 units اوپر کی طرف جائیں گے تو یہ x-coordinate اور یہ y-coordinate تو ہم اس پوائنٹ کو لکھیں گے 3,4 تو 3 جو ہے اس کا x-coordinate ہوگا یعنی کہ تین قدم سیدھے ہاتھ کی طرف اور 4 جو ہے اس کا y-coordinate ہوگا جو اوپر یا نیچے ان کی طرف ظاہر کرے گا یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم چار قدم اوپر کی طرف جائیں گے تو آپ چاہتے تو پہلے y میں یعنی کہ اوپر کی طرف چار اور پھر تین آپ پہنچتے اسی پوائنٹ پر لیکن اسی پوائنٹ کو اسی پوائنٹ کو اسپیسیفائی کرنے کے کچھ اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں اس طرح سے کرتے ہوں کہ میں آپ سے کہوں کہ اگر اس پوائنٹ تک پہنچتے ہیں تو اس ڈائریکشن میں آپ اپنا رخ کیجئے اور فرض کر لیجئے کچھ قدم کوئی خاص قدم یا کچھ خاص یونٹس آپ تیع کر کے اس پوائنٹ پر پہنچ جائیں گے جو کہ اس وقت یہاں پر میرے سامنے 3 4 ہے اور یہ جو x-axis ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ x-axis جو ہے ہم اس کو 0 ڈگریز مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں اور یہ angles جو ہیں وہ ڈگریز اور ریڈین میں بھی ہو سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو پتا ہے کہ ڈگریز کو ریڈین میں اور ریڈین کو ڈگریز میں کیسے کنورٹ کی جاتا ہے تو یہ angle یا یہ theta ہے یعنی کہ آپ x-axis سے اتنے angle پر ہیں اور اگر آنکھوں پر پٹی باندھی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ اس ڈائریکشن میں سناک کی سیدھ میں چلتے چلے جائے تو یہ فرض کیجئے R قدم یا R units تک آپ کو جانا ہے تو یہ جو چیز ہے 3,4 جس کو x,y لکھا جاتا ہے اور یہ Cartesian coordinates ہوتے ہیں جبکہ اگر ہم بات کریں Polar coordinates کی تو یہی چیز بلکل یہی چیز لکھ جائے گی R theta کی شکل میں R جو ہے اس فاصلے کو ظاہر کر رہا ہے اور theta اس angle کو x-axis سے ساتھ counterclockwise کا ہمارا convention positive کا ہوتا ہے تو اس صورت میں ہم اس کو لکھتے ہیں اب اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو ہم جاتے ہیں Drignometry اور Pythagaran theorem کی طرف اس کو سمجھنے کے لئے کہ کس طریقے سے ہم Cartesian coordinates کو polar coordinates پر convert کریں گے تو یہ ہمارا x-axis ہے یہ 3 ہے اور یہ ہمارا y-axis ہے جو کہ 4 ہے اب آپ دیکھیں یہ ایک right angle triangle بن گئی ہے اس میں base 3 ہے perpendicular 4 ہے اور hypotenuse R ہے اور angle کے opposite جو side ہوتی ہے وہ ہم perpendicular لیتے ہیں یا opposite کہیں گے اس کو تو 3 squared plus 4 squared is equal to R squared یہ کیا ہے یہ ہمارا Pythagaran theorem میں تو 9 plus 16 is equal to R squared 9 اور 16 ہوئے 25 25 is equal to R squared اب یاد رکھیں ہم بات کرنا ہے distance کی تو ہم اس کو negative distance کی بات نہیں کریں گے تو ہم کہیں گے R is equal to 5 یا 5 is equal to R بات ایک ہی ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا 5 یعنی کہ R ہمیں پتہ تل گیا 5 ہے اب یہ theta یعنی یہ angle جو کہ ہمیں گھومنا ہے وہ کتنا ہونا چاہیے اس کے لیے ہم اپنی basic جو neymonic ہمارا ہے so اگر آپ کے لیے یہ نامعلوم چیز ہو تو آپ basic trigonometry کی ابتدائی ویڈیوز دیکھ لیجیے وہاں سے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا تو tangent جو ہے وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ opposite بھی ہے اور hypotenuse بھی ہے یہاں پر so کا توہ میں توہ ہمارے کام کا ہے یعنی کہ یہ والا tangent is equal to opposite over adjacent تو اب tangent theta is equal to 4 over 3 4 جو ہے وہ opposite ہے ہمارے اس angle theta کے اور 3 جو ہے وہ اس کے adjacent ہے یعنی کہ ہمارا x coordinate ہے تو اب tangent theta اگر 4 over 3 کے برابر ہے تو ہم یہاں پہ inverse function لیں گے tangent کا اور ہمیں وہ angle مل جائے گا کیونکہ ہمارے پاس tangent theta کی value ہے تو اس کو ہم دو طریقوں سے لکھ سکتے لیکن میں پہلا طریقہ لکھوں گا ہم اس کو لکھیں gے arc 10 arc 10 of tangent theta is equal to arc 10 arc 10 of 4 over 3 arc 10 of 10 theta کیا ہوتا ہے یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ صرف theta کے برابر ہوتا ہے تو یعنی کہ inverse کا inverse وہی چیز ہوتی ہے یہ بلکل وہی بات ہے تو یہ ہو جائے گا theta is equal to arc 10 of 4 over 3 اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اس statement کو ہم اگر صرف 10 inverse بھی لکھا نظر آج ہے 10 inverse of 10 theta اس سے confuse ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب 1 over tangent 10 کا inverse نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے inverse function of tangent یعنی کہ tangent کا inverse function ہے اس کو negative power سے ملانے کی confuse ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو میں یہ کہہ تھا theta is equal to arc 10 of 4 over 3 یہ ظاہری بات ہے یہ ایسا نمبر جو کسی کو بھی یاد نہیں ہوگا اور نہ میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ رٹیں گے تو یہ میرا trusted قابل بھروسہ ٹیکساس instrument کا ti 85 calculator اسے میں آپ کے سہولت کے لئے set کر دوں تو اب میں نے اس کو اور پہلے سے ہی ڈگریز پہ set کیا ہے tangent inverse of 4 over 3 4 over 3 کیا ہو گا یہ لیجئے یہ آگیا 53.130102 53.13 میں لے سکتا ہوں یعنی کہ theta ہمارے پاس آگیا 53.13 degrees یاد رکھیں یہ degrees میں ریڈین میں نہیں ہے تو اب یہ جو point ہے 3 3 4 اس کو ہم r theta یعنی کہ polar coordinates کی طور پر اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ر اس کا 5 ہوگا اور theta 53.13 53.13 اس کے degrees میں ہوگا یاد رکھیں یہ degrees میں ہے اور اس کا مطلب چاہ ہوگا کہ آپ 53.13 degree x x سے گھوم counter clockwise اور r جو direction ہے آپ 5 units یا 5 قدم تیع کر کے اس point تک 3 by 3 4 تک پہنچ سکتے ہیں Cartesian coordinate کے مطابق اب میں تھوڑا سا اس کو generalize کرنے کی بات کرتا ہوں کیونکہ یہاں تو میں نے ایک example سے آپ کو لیا تھا تو یہ میرا y axis آگیا اور x axis آگیا اور جو point 3 4 تھا میں کہتا ہوں کہ اب یہ جنرالize کر دیتا ہوں یہ x y point ہے ہے اس کو میں r theta بھی لکھ سکتا ہوں اور ایک بار پھر جیسے ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا تھا یہ ہمارا r ہے اور یہ angle ہمارا theta ہے یہ angle ہمارا theta ہے اور x یہ length ہے x اور یہ length ہے y ہے x اور y ایک بار پھر پھر apply x squared plus y squared is equal to r squared r یہاں پر hypotenuse ہے یاد رکھئے گا تو اب اور یہ theta ہے اس کو ہم کہیں گے tangent of theta is equal to so 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 tangent is equal to opposite over adjacent opposite y ہے اور adjacent ہمارے پاس x ہے یہ generalize لکھ رہا ہوں تو اب اگر آپ پیپر 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 سائیڈ پر تھوڑا سا جگہ میں لکھ سکتے اور میں خود بھی ایسے ہی کیا کرتا تھا میں رٹھتا نہیں تھا ان سب چیزوں کو تو اب ہمیں یہ معلوم کرنا کہ theta جو ہے یہ کیا ہے اور hypotenuse r جو ہے وہ کیا ہے تو اب ایک بار پھر سو کا toa اب مجھے y کی value نکال نی ہے اور x value اور r کی value معلوم کریں سب سے پہلے میں opposite over hypotenuse تو sine of theta is equal to opposite ہمارے پاس کیا ہے y اور hypotenuse ہمارے پاس r تو sine theta ہو جائے y over r y over r اور ہمارے پاس جب میں دونوں side r sine theta is equal to y یعنی y is equal to r sine theta یہ میرے پاس y coordinate کی value آ گئی ہے in terms of r and theta اور x پہم کیا apply کریں k k یعنی cosine is equal to adjacent over hypotenuse تو یہ جائے cosine of theta is equal to adjacent ہمارے پاس x ہے اور hypotenuse ایک بار تو x ہمارے پاس ہو جائے x ہو جائے r cosine of theta اور یہ formula آپ کی جیو سمجھ جائیں کہ یہ ہمارے ہتھیار ہیں آگے problems کو solve کرنے کے لئے r sine theta is equal to y 10 theta is equal to y over x یہ تین چیزیں ہمارے پاس ہیں اور جن کو آپ بڑی آسانی ریکٹینگلر یا Cartesian کو آڈنیٹ میں convert کرنے میں اور دوسرا کام دوسری طرح سے